اعوذ باللہ من الشیفون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف مقتعات حروف مقتعات قرآن مجید کی انتیس صورتوں میں سب سے پہلے آئے ہیں تمام مفسرین ان کے معنی میں آجز ہیں اور ان حروف کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز کے حروف قرار دیتے ہیں بعض اہل تصوف اور معرفت نے سورہ البکرہ کے الف لام میم کے حرف الف سے اللہ لام سے جبرائیل امین علیہ السلام اور میم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیے ہیں اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اکثر حروف جو دو یا دو سے زائد حروف رکھتے ہیں آیت قرار دے دیا گیا ہے جبکہ صواب قاف اور نون الگ الگ حروف کو آیت سے مستثنہ قرار دیا گیا ہے اسی طرح قوحہ اور یاسین سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرہ میں مراد لیے گئی ہے بلکہ یاسین سے یا سید مراد لیا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے میں ساری اولاد آدم کا سید اور سردار ہوں حضرت خاجہ حسن نظامی دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حروف مقتعات پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی اسم آزم ہے چونکہ عاملین حضرات نے حروف کی اقسام مختلفہ میں سے دو قسم نورانی اور ظلمانی بیان کی ہیں حروف مقتعات کے چودہ کے چودہ حروف ہی نورانی حروف پر مشتمل ہیں قرآن مجید کے بچری تحریر نہ ہونے کے لا تعداد ثبوت ہیں جن میں سے ایک ثبوت حروف مقتعات بھی ہیں اللہ تعالی نے حکیمانہ انداز میں بنین و انسان کے لیے علوم و فنون کے اسرار و رموز ودیت فرمائے ہیں چونکہ منزل من اللہ ہے اس لیے یہ تحریف سے محفوظ ہے حروف مقتعات تلخیص کے بعد اپنے اصلی حالت میں بھی چودہ رہ جاتے ہیں ملاحظہ فرمائیے علیف لام مین علیف لام مین صاد علیف لام را علیف لام مین علیف لام مین علیف لام مین یاسین صاد حامیم عین سین قاف قاف نون کتب ہائے عملیات میں ان کے بیشمار فوائد اور فضائل درج ہیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ان حروف کو لکھ کر اپنے مال و اسباب اور مکانات و ارازی رکھ دیتے تھے اور یہ سب چیزیں نقصان سے محفوظ و معمون رہتے تھیں شمس المعارف القبرہ کے مسنف علامہ بونی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ان چودہ حروف کو لکھ کر کوئی شخص اپنے پاس رکھے وہ اگر خوف زدہ ہے تو امن میں آ جائے گا اگر حاکم کے سامنے جائے گا تو حاکم پر اس کی حیبت تاری ہوگی اور اس کی مرادیں پوری ہوں گی اگر ان کو آب بارہ میں بھگو کر پیا جائے تو قوت حافظہ بیحت کبھی ہو جائے اگر بیکار اور بے روزگار لکھ کر اپنے پاس رکھے تو روزگار مل جائے اور اگر شادی کی خواہش مند لڑکی اپنے پاس لکھ کر رکھے تو اس کا نصیب کھل جائے اور شادی کا سبب بن جائے مسروع یعنی مرگی والے کو لکھ کر دیا جائے کہ وہ اپنے پاس رکھے تو مرگی سے نجات پائے اگر بروز ہفتہ ان حروف کو چینی کی پیالی میں لکھ کر چاٹ لیا جائے تو سال بھر آنکھوں کی ہر تکلیف سے محفوظ رہے بعض بزرگوں کا معمول تھا کہ سفر سے پہلے ان چودہ حروف کو پڑھ لیتے تھے اور فرماتے کہ ان کے پڑھنے سے خوشکی یا تری اور جہاں بھی پڑھے جائیں وہ جگہ ہر برائی اور مال کے نقصان سے محفوظ رہے اور برباد یا غرق نہ ہو نوصل کے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ ان چودہ حروف کی برکت سے اللہ تعالی مجھے ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے اور میرا رزق مجھے پہنچاتا ہے اور اگر مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو ان حروف کو پڑھنے سے میری حاجت خدا تعالی پوری فرماتا ہے ان کے ذریعے اللہ تعالی مجھے چور سانف بچو درندے اور تمام حشرات الارض سے محفوظ رکھتا ہے اور سفر میں پڑھنے سے اپنے اور اہل و آیال میں سلامتی اور امن سے واپس آتا ہوں اگر تسخیر ملوک عرباب شاہی عمرہ وزرہ مطلوب ہو تو ساتھ سعید میں یعنی خوش قسمت گھڑی میں کہ قمر در اقرب نہ ہو کمری لوہ پر مربع نقش کندہ کرے اور اپنے سیدھے بازو پر باندھے اور ان کی تعداد حروف ترانوے کے مطابق روزانہ پڑھا کرے جب بادشاہ یا حکام کے سامنے جائے گا جو کہے گا وہی ہوگا اگر ملفوظ نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے تو عددی نقش سے ہزار درجے زیادہ مؤثر ہوگا حروف مقتعات اب ہم دیکھتے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی تفسیر تبیان القرآن اس کی روشنی مہم ہے علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ علامہ کا اسم اختلاف ہے کہ آیاء الف لام میم اور اس کی مثل دیگر حروف مقتعات کا معنی کسی کو معلوم ہے یا نہیں ایک قول یہ ہے کہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ سے اس قسم کی روایات مرکول ہیں علامہ بیضاوی لکھتے ہیں خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کی مراد یہ ہے کہ یہ حروف مقتعات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار و رموز ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو ان حروف مقتعات پر متلے کرنے کا قصد نہیں کیا گیا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان حروف کے معنی کا علم نہ ہو ورنہ لازم آئے گا کہ غیر مفید کلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا یہ بہت بعید ہے علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ رکھتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقتعات کا علم مخفی ہے علماء اس کی تابین سے آجز ہیں حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہر کتاب کے اسرار ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے اسرار و آوائل یہ ہیں بعض وقت یہ حروف خود ان کو اپنا معنی بتا دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں رنگ ریزوں نے سنگ ریزوں نے تسبیح کا نتک کیا یعنی سنگ ریزے بولنے لگے اور گو اور ہرن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے بعض علماء نے کہا اگر ان حروف کا کوئی معنی نہ ہو تو یہ محمل ہوں گے یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر یہ مراد ہو کہ تمام لوگوں کو ان حروف کا معنی معلوم ہو تو یہ ضروری نہیں اور اگر یہ مراد ہو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ان کا معنی معلوم ہو تو کوئی مومن اس میں شک نہیں کر سکتا اور ہر صاحبی ایمان کا یہ ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف کے معنی معلوم ہیں حروف مقتعات متشابہات میں سے ہیں اور فقہ اور شافیہ اور حنفیہ کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں متشابہات کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا متشابہ کا حکم یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اس کی مراد حق ہے اگرچہ قیامت سے پہلے ہم کو وہ مراد معلوم نہیں ہے اور قیامت کے بعد متشابہ ہر ایک پر منقشف ہو جائے گا اور یہ امت کی حق میں ہے اور بہرحال نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متشابہات کا قطعی طور پر علم ہے ورنہ آپ کو ان سے خطاب کرنے کا فائدہ باطل ہو جائے گا اور یہ محمل قرام سے خطاب کرنے کی طرح ہوگا قاضی صلی اللہ علیہ مظہری نقشبندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے نزیق حق یہ ہے کہ حروف مقتعات متشابہات میں سے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اصدار ہیں ان حروف سے عام لوگوں کو سمجھانے کا قصد نہیں کیا گیا بلکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف سے افہام مقصود تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کامل متبرین میں سے جن کو چاہیں ان کا معنی سمجھا دیں علامہ سجاوندی نے کہا ہے کہ یہ حروف مقتعات اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درمیان اصرار ہیں اور کبھی محبین کے درمیان کچھ کلمات بطور معاملہ ہوتے ہیں ان میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ان کلمات کو محرمان راز کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا ایک قول یہ ہے کہ حروف مقتعات اور متشابہات کا علم اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ساتھ مخصوص کر لیا ہے ان کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے اور نہ آپ کے متابعین کو یہ قول بہت بائید ہے کیونکہ خطاب افہام کے خطاب افہام کے لئے ہوتا ہے سمجھنے کے لئے ہوتا ہے اگر ان حروف سے افہام نہ ہو تو ان سے خطاب کرنا محمل کلمات سے خطاب کرنے کی طرح ہوگا یا جیسے عربی کے ساتھ ہندی میں خطاب کیا جائے ایسے ہی